انسانی خدمت حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی مسلم کے دنیا کے غموں میں سے کسی غم کو دور کیا تو اللہ اس کے قیامت کے غموں میں سے کسی غم کو دور کرے گا جس نے کسی مشکل میں پھنسے ہوئے آدمی کی مشکل کو آسان کیا تو اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی مشکل کو آسان کرے گا جس نے کسی مسلم کی پردہ پوشی کی تو اللہ دنیا اور آخرت نے اس کی پردہ پوشی کرے گا اور اللہ بندے کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے سنن ابی دعوت کتاب الادب اسلام کی اس تعلیم میں انسانی خدمت کے معاملے کو ہر آدمی کا ذاتی معاملہ بنا دیا ہے اس کے مطابق کوئی آدمی جب کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا کی مدد کا مستعق بناتا ہے اس نے جو کچھ دوسروں کے ساتھ کیا ہے وہی زیادہ پیمانے پر وہ خدا سے اپنے لیے پار لیتا ہے یہ تعلیم آدمی کے اندر انسانی خدمت کا غیر معمولی جذوہ پیدا کر دیتی ہے وہ جب کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے لیے وہ قیمتی لمحہ آگیا جبکہ وہ اس کی تکلیف کو دور کر کے اپنے آپ کو خدا کی رحمتوں کا مستعق بنا لے اسی طرح جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی انسان مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو وہ اس کو مشکل سے نکالنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ دوسرے کی مشکل کشائی خود اس کے لیے نازک تر مواقع پر مشکل کشائی کا سبب بنیں گی جب کسی کا عیب اس کے علم میں آتا ہے تو وہ اس کا اجتہار کرنے کے بجائے وہ اس کو چھپاتا ہے اس طرح وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ خدا اس کے عیبوں کو چھپائے دنیا کا نظام اس طرح بنا ہے کہ یہاں کبھی کوئی شخص ضرورت مند ہوتا ہے اور کوئی شخص اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ وہ ضرورت مند کے پاس پہنچے اور اس کی ضرورت کو پورا کرے یہ حالات اس لیے ہیں تاکہ صاحب حیثیت آدمی دوسرے کی مدد کر کے اپنے آپ کو خدا کی مدد کا مستحق بنائے اور جس کی مدد کی گئی ہے وہ احسان مندی کا اظہار کر کے اپنے اندر احتراف کے جذبے کی پرورش کرے